قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے جن مصبت رویوں کا تعین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مصبت رویوں پر قائم ہیں اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور رازی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی ہے پی ٹی آئی کی خلاف دس بارہ سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لئے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لئے ہم آمادہ ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخرت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اسرنو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقت کیا جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل زمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخرت نہیں کریں جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور رازی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی پی ٹی آئی کے افود نے بھی رابطے کیے ہیں مرکزی مجلس شورہ کی رائے میں پی ٹی آئی کی خلاف دس بارہ سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم نے اتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لئے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لئے ہم آمادہ ہیں اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لئے جن مصبت رویوں کا تائین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مصبت رویوں پر قائم ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بسط احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوی کا فقدان ہے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے افود آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا بازابتہ اعلان نہیں کیا ہے دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہشکچاہٹ نہیں ہے سیاسی جماعت اختلافات کو تیہ کرنے کیلئے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے